فرنس رویس سیٹی ایکسن کے ساتھ ساتھ اپنی فلموں کی فرنچائزی کے لیے بہت ہی فیمس ہیں جہاں کئی فلموں کے شیکنڈ اور تھرڈ پارٹ درسوکوں کو امیدوں کے مطابق نہیں بھاتے وہیں نردیشک کی فرنچائزی فلمیں بوکس اوپس پر ریکورٹ توڑ کمائی کرتی ہیں سنگم کے دو پارٹ کے بعد اب میکرز اس کا تیسرا پارٹ سنگم اگین لے کر جلد ہی فرنس کے سامنے حاضر ہوں گے اجے دیگن کے علاوہ مووی میں اکشے کمار دیپی کا پادکون اور رنبیر چھن کے ساتھ ساتھ کئی بڑے بڑے ایکٹرز چھنگم اگین میں دمدار بھوم بکاؤں میں دکھائی دیں گے فرنس کا برتی کی یہ فلم پندرہ اگرس کو اللو ارزن کی کسپا ٹو کے ساتھ ٹکر لے گی لیکن اب میکرز نے فلم کی ریلیش ڈیٹ کو آگے رسکایا ریلیش ڈیٹ کو آگے رسکا دیا ہے حالی میں اجے دیگن نے بتایا کہ انہوں نے کسپا ٹو سے کلیش کی بجے سے نہیں بلکہ کسی اور بجے سے ریلیش ڈیٹ آگے بڑھائی ہے ان سے سنگم اگین کے ریلیش ڈیٹ کو لے کر بھی سوال کیے گئے فرنس سنگم اگین میں لوگوں کو اس بار کافی مار دھار اور ایکشن دیکھنے کو ملے گا فرنس ریپورٹ کے مطابق پندرہ اگرس سے ڈیٹ آگے بڑھانے کے بعد اب روحی سیٹی اپنی کاپ یونیبرس کی اس فرنچائجی کو دیوالی کے موقع پر درسکوں کے سامنے لانے کی پلیننگ کر رہے ہیں فرنس حالی کی فلم کی اب تک آفیشل ریلیش ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے اس فلم میں جہاں کرینہ سے لے کر دیپیکا اور رنبی ٹائگر، اکشے کمار اور رجی دیوگن پولیس آفیسر کی بھومی کا ادا کریں گے تو وہیں ارجن قبور روحی سیٹی کی موووی میں خطرناک بلین بن کر ان کی ناک میں دھم کریں گے حالانکہ فرنس آپ کا اس موووی کے بارے میں کیا ماننا اور آپ اس موووی کو دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اپنے رائے کومنٹ سیکسن میں ضرور دیں فرنس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسی طرح ایک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور دیں موسیقی